نہیں ہے جب یہ سردیوں کے موسم میں سخت کڑکتی سردی میں ہرے کلر کا خالی مفرہ لے کر جب یہ آفیس میں بیٹھتے تھے تو دفتر والے کانپتے تھے خالی مفرہ پہن کیا تھے بلیزر کہنا بھول گئی ہے بلیزر بھی وہ دراصل کھڑکی سے صرف ان کا مفرہ نظر آتا تھا انوار صاحب ان کی شکل اس وقت ان کی ہیرز گولڈن براون بلکل ان کا رنگ ایک دم گورا اور ان کی آئی بروز بلکل بلاک اور ان کی موچے گری آپ کسی انگریہ سے کمرے میں گز گئی نہیں نہیں میتاب راشدی میرا ہی ذکر کر رہی ہے نہیں جی میرا ہی ذکر کر رہی ہے ایکچلی اس سوانے میں میں انگریزوں کی بھی طرح تھا یہ پھٹکار تو جھوٹ کی وجہ سے ہے انوار صاحب جب میں نے انہیں دیکھا فرس ٹائم تو میرے چیخ نکل گئی میں نے اپنے میاں سے کہا کوئن آف ایڈنبرہ کوئن آف ایڈنبرہ نہیں ڈیوک آف ایڈنبرہ پھرمان سے انوار صاحب میں تو دس پارہ سال تک ڈیوک کوئی کوئن سمجھ دی رہی ویسے یہ بھی ڈیوک آف اسلام آباد ہی لگتے تھے آئیس اتنی خوش آمد کیوں کرتے ہیں پلیز انوار صاحب خوش آمد کرنا کوئی جن نہیں ہے کوئی گناہ نہیں ہے اب ادھر آیا ان کی شکلی آپ دیکھ لیجی اب میں نے اگر ان کو ہینسم کہہ دیا کون سو یہ ہینسم ہو گئے مگر مجھے چھوٹی سی انوارسٹی کا پرمٹ تو مل گیا نا یہ کیا میرے بارے میں احباب کر رہی تھی نہیں بالکل نہیں جھوٹے میں نے سن لیا ہے آپ کا جو ذہن ہے نا کمال ذہن ہے آپ اور آپ کا ہیر سٹائل I like so much آپ کا ہیر سٹائل کمال ہے آپ کا ہیر سٹائل یہ بتائیں آپ نے کہاں ٹک پڑھا ہے انوار صاحب ایک چلی آپ کی عمر تو نہیں ہے اس طرح کے سوالات کرنے کی لیکن آپ کی پوچھنے کا سٹائل کچھ اتنا اچھا ہے یقین کریں کہ بس طبیعت خود پر خود مائل ہو جاتی ہے جواب دینے پر Oh my god ان کی باتوں سے جب ایک جھوٹے کو اتنی عذیت ہو رہی ہے تو ایک سچے پہ کیا بیٹے گی Oh my god جھوٹ پونے تین کے پونے نو سر پلیس اوکی یہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے بلائیں دلدار بلائیں جلدی پونے تین کے اگلے مہمان ہیں آپ لوگوں کو سنکے خوشی ہوگی کہ نہ آپ جھوٹے ہیں نہ آپ خوش آمدی ہیں ہاں کسی فارنر کو بھلوالیا گیا بتا یہ ان کو یہ ایسا مہمان مل گیا نہ جھوٹ بھولتا ہے نہ خوش آمد کرتا ہے impossible یہ میں نے کہا تھا جی آپ نے بہت خوب کہا تھا اس سے انگریزی تو آپ کے موہ سے اردو کی طرح گرتی ہے میرے میاں کی عمر بھی آپ کو لگ جائے مگر ہم سوری وہ مر گئے خوش آمدی نظرات خوش آمدی نظرات خوش آمدی نظرات کے مہمان جو ہیں انہوں نے دو کتابیں لکھی ہیں جھوٹ کے خلاف دو کتابیں لکھی ہیں خوش آمد کے خلاف آپ کی خوبی یہ ہے کہ آپ راشی ہیں صرف رشوت لیتے ہیں ہاں ہاں ہمارے کمیونٹی سے بلوار ہیں پانتین کے اگلے مہمان رشوت خور ہمارے کمیونٹی سے بلوار ہیں ہمارے کمیونٹی سے بلوار ہیں ایکچلی یہ سب پاور 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 سٹیرنگ آپ کیسی ہیں آپ تو بلکل چینج نہیں ہوئے شکریہ آپ بھی بلکل ویسی کی ویسی ہیں بلکل چینج نہیں ہوئی اور آپ تو دو دو مہمانٹ میں چینج ہو جاتی ہیں بخشی نہیں جائے ہمیں یاد رکھنا ایسے آپ کتنی خوبصورت رشوت لیتے ہیں آئی کانٹ آئی کانٹ ایکسپین بس جیب نوکری تھی رشوت تھی دفتر کی سیٹ ڈرائیوینگ سیٹ تھی انور صاحب کتنی رشوت ملی کتنی رشوت ملی کہ الہی توبہ لیکن انور صاحب یہ قوم رشوت دینا نہیں چھوڑ سکتی نا کسی فلم میں ہیرو بھی تو آ رہا تھا جہاں آ رہا تھا لیکن وہ فلم والوں نے جو نام دیا نا فلمی نام وہ میرے ڈیڈی کو پسند نہیں آیا آشا آشا کونسا راشی کمار کتنا خوبصورت نام ہے یہ بتائیے کہ ان کے باپ دادا تو کنفرم چھوٹے ہیں گڑے اچھتا آپ کا جو سلسلہ ہے رشوت کا یہ سلسلے رشوتیہ جو ہیں جس کے آپ آخری چشکوں چھوٹے ہیں جی جی تو یہ کہاں ملتا ہے اصل میں میرے جو پردادا تھے وہ سلسلہ رشوتیہ کے بانی تھے یعنی جد امجد تھے اور ان کا کمال یہ تھا کہ وہ مریدوں کے لیے دعا بھی کرتے تھے نا تو وہ رشوت لے کے کرتے تھے اور ان کا ریکارڈ ہے کہ اپنی شادی والے دن آر سی موسف کے ٹائم انہوں نے اپنی بیگم سے رشوت لے کر آئی نہ دیکھا تھا یہ آپ کے والد جو تھے وہ بھی سرکاری افسر تھے جی ہاں وہ تو تھے لیکن انمر صاحب یہ جھوٹے کو ٹائم کیسے مل گیا کمال کا جھوٹ بولتے ہیں اور احساب ان کو تو جھوٹ بولنے سے ہی فرصت نہیں ہے آپ کو تو یاد ہوگا خوشبخت جب آپ آپ کو یاد ہوگا جب آپ چائنہ آئے تھے میں چائنہ میں تھا سفارت خانے میں یاد ہو تم مجھے وہاں پر ملے تھے اور میں سوٹ پہناوا تھا تم نے کہا بہت خوبصورت سوٹ ہے میں نے کہا تنگ ہے اور میں چائنہ میں سب کچھ تنگ ماؤز ہے تنگ تنگ مون تنگ تن تنگ تن تن تنگ لیکن صرف نام کے ساتھ تنگ دل کشادہ وسیع القلب بہترین دوز یاد ہو تم مجھے ملے تھے وہاں پر میں جو چین گئے نہیں کبھی جھوٹ بول رہا چین گئے تھے یاد کرو میں نے آپ سے کہا نا میں چین نہیں گیا میں آپ سے کہہ رہا ہوں آپ چین گئے تھے میں نہیں گیا سر کسی بات کر رہے میں چین نہیں گئے ہوں تو پھر ایک شکل کے دو بے رخوف کیسے ہو سکتے ہیں انور صاحب شاید میں نے بھی آپ کو پیکنگ میں دیکھا تھا آپ خوشام جی کے ساتھ ساتھ جھوٹی بھی ہیں پلیس جی آپ تھوڑی دیر خاموش لیں میں رشوت خور سے بات کر دوں دیکھیں اسکیوز می انور صاحب مجھے رشوت خور نہ کہیں ہاں ہاں ان کو آدم خور کہیں خاموش میں جھوٹوں سے بات کرنا پسند نہیں کرتا جھوٹوں سے برا راشی ہے پوچھ لو کسی مفکر سے آپ دیکھ لیجئے گا راشی بخشے جائیں گے وہاں رشوت نہیں چلے گی وہاں جھوٹ بھی نہیں چلے گا وہاں خوشامت چلے گی سر آپ کو رشوت کے سلسلے میں ملازمت سے نکال دیا کیا تھا کیا سکتے ہیں کیا مطلب کیا سکتے ہیں مقصد ہے گھر والے تو ابھی بھی یہی سمجھ رہا ہے کہ کسی اور وجہ سے نکالا رہا تھا اصل میں انور صاحب میں ایک بات اور کلیر کرنا چاہتا ہوں آپ کو ذرا مجھے غور سے دیکھیں اور یہ بتائیں کہ کیا میری شکل کسی جانور سے ملتی سائیڈ پوز بلکل جنگلی خاموش میں جھوٹے سے بات نہیں کرنا پسند کرتا آپ کی شکل اس جانور سے نہیں ملتی ہے اس جانور کی شکل تم سے ملتی ہے سمجھے دیکھیں بلکل سیم تھوٹنی خاموش چھوٹے کہیں کہ سیم تو سیم ایسے آپ کتنے خوشنصیب ہیں نا آپ کو امریکن کھاتے ہیں آپ کو انگریز کھاتے ہیں یہ آپ بار بار یہ کیوں پوچھ رہے ہیں اصل میں میں نے یہ سوال اس وجہ سے پوچھا کہ میری شکل کسی جانور سے تو نہیں ملتی کوئی میرے گھر کے باہر لگ گیا ہے کہ یہ سور کا گھر ہے تو مجھے کوئی زیادہ افسوس نہیں ہوا کیونکہ میری والدہ بچپن میں مجھے پیار سے کہتی تھی سور ہے شیطان ہے سور ہے اب پوری قوم مجھے یہ کہہ رہی ہے تو اس میں افسوس کی کوئی بات نہیں خواتین و حضرات پونے تین کے اگلے مہمان چھالیس برس سے پریشان چھالیس برس سے پشیمان چھالیس برس سے حیران کیوں ہیں یہاں تشریف لا رہے ہیں ایک سچے جھوٹوں کا پروگرام ہے یہ جی جھوٹوں کا پروگرام ہے یہ بیٹھ کے بات کریں جی سچا کہاں سے مل گیا آپ کو کمال ہے دنیا میں دھوننے سے خدا مل سکتا ہے لیکن سچا ملنا بہت مشکل ہے ابھی انور صاحب پچھلے دنوں میں اسلام آباد میں کسی جھوٹے کو دھون رہی تھی شکر پڑھیا پہ مجھے مجازی خدا مل گئے جھوٹے پر لانت بھیج کر گھر واپس آ دی میرے خیال ہے آپ کے میاں جان بوجھ کے ٹرک کے نیچے آئے تھے صاحب لانت لانت پڑتی ہے ہم پہ لانت پڑتی ہے ابھی تھوٹے دن پہلے عید تھے مجھے ایک ٹھوکرے آئے پنی اس پہ رنگین چڑی ہوئی تھی کھولا تو اندر لانت بھری ہوئی تھی میں نہیں بھیجے اس میں دو ناریل بھی تھے اچھا غزالہ قریشی انمر صاحب انور صاحب آپ نے ابھی کہا آپ نے کسی سچے کو بلایا ہے تو شاید آپ نے میرے والد صاحب کو بلایا ہوگا ل mulk راشی کے والد سچے سچے بلکہ سچے موتی موتی کتنے خوبصورت لگتے ہیں موٹی آپ پر آپ بھی خوبصورت موٹی بھی خوبصورت یاد ہے آپ کو ایک بار میں آپ کے گھر کیس لے کر آئی تھی آپ پر موٹی کتنے اچھے لگ رہے تھے راشیب ہے موٹی نہیں وہ اصل میں میرے کتے کا نام موٹی تھا وہ چھوٹا کتہ نہیں ہوتا سفید شن کتے کا نام آپ کے موٹی تھا لیکن خاتون آپ بھی عجیب و غریب خاتون ہیں مجھے یاد نہیں آرہا کہ وہ کیس کب لے کر آئی تھی آپ دیکھیں نا آپ نے اپنے ملازم کو وہ کیس دے کر کہا تھا کہ اسے سٹور میں رکھ دو اور آپ نے اسے ڈاٹا بھی تھا آرہام سے ہاں مجھے یاد آیا کمال یادداش ہے بھئی آپ کی ہاں یاد آیا ہم بھول گئے ہر بات مگر تیرا کیس نہیں بھولے کیا کیا ہوا دل کے ساتھ مگر تیرا فیس نہیں بھولے ہوتی یہ ٹیون فلمی ہے پوٹی میری اپنی ہے بہت اچھے بہت اچھے باہر سچے کھڑے ہوئے ہیں کھڑے رہے ہیں دے تپنے دے ہو اس کو یہ اس کا مقدر ہے ہمانا زیوہ دے ہو زیوہ بہت اچھے بہت اچھے بہت اچھے موسیقی